اوم شانتی نمسکار دوستو آپ نے سنا ہوگا بھگوان پر بھروسہ رکھیں بھگوان سب کی سنتا ہے اور سب کی مدد کرتا ہے Always believe in God God always helps you آپ نے بہت سی بار دیکھا ہوگا اور محسوس بھی کیا ہوگا کہ آپ کسی مشکل یا مسیوت میں فنسے ہوئے ہیں اور اس مشکل یا مسیوت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے تو اس وقت آپ حمد ہارنے والے ہوتے ہیں یا لگ بگ ہار چکے ہوتے ہیں اور اس ستھی میں آپ کو اللہ بھگوان خدا سب یاد آ جاتے ہیں اور جب آپ بالکل ٹوٹ کر بکھرنے والے ہوتے ہیں تب ہی کوئی وقتی یا کوئی نہ کوئی آشا کی کرن آپ کی جندگی میں آتی ہے اور آپ کو اس مشکل اس مسیوت سے نکال دیتی ہے آج میں ایسی ہی ایک کہانی آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو آپ کو بتائے گی کہ بھگوان سب کی سنتا ہے بھگوان سب کی مدد بھی کرتا ہے بس آپ کو دھیریت اور خود اور خدا میں وشواس رکھنا ہے اپنا وشواس ٹوٹنے نہیں دینا ہے کسی شہر میں ایک بہت ہی نامی گرامی بہت ہی بڑے ڈاکٹر تھے اور وہ کینسر سپیشلیسٹ تھے ان کا نام مارک تھا ایک وار وہ کسی سمیلن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں جا رہے تھے وہاں ان کو ان کی میڈیکل ریسرچ کے لیے جو کام کیا تھا اس کام کے لیے پرسکرک کیا جانا تھا انہیں آنر کیا جانا تھا وہ بڑے اتصاہی تھے اور جلدی سے جلدی وہاں پہنچ کر اپنا آنر ریسپیکٹ یا پرسکار پانا چاہتے تھے انہوں نے انہیں اس ریسرچ کے لیے بہت محنت بھی کی تھی ان کے پلائٹ کے اونے کے کچھ ٹائم بعد اس پلین میں تقنی کی خواب بھی آگی جس کے کاران ان کا پلین کو امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی دوسری پلائٹ کئی گھنٹے لیٹ تھی ڈاکٹر مارک کو لگا کہ وہی اپنے کانفرنس میں صحیح سمیل پر نہیں پہنچ پائیں گے اس لیے انہوں نے پلین سے اتر گئے اور لوکل لوگوں سے اس شہر تک جانے کا راستہ پتا کیا اور ایک ٹیکسی ہائر کر لی ٹیکسی مل گئی لیکن ڈرائیورز کی سٹرائک تھی ڈرائیور نہیں ملا خود چلانی پڑی اس لیے انہوں نے خود ہی ٹیکسی چلانے کا فیصلہ کیا اب جیسے ہی انہوں نے گاڑی چلانے شروع کی اپنی جرنی شروع کی کچھ دیر بعد بہت تیز آندھی طفان شٹارٹ ہو گیا راستہ دکھنا بند ہو گیا جس کی وجہ سے وہ غلط راستے کی اور مڑ گئے دو گھنٹے بھٹکنے کے بعد ان کو سمجھ آ گیا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے وہ تھک بھی گئے تھے بھوک بھی انہیں بہت جور سے لگ گئی تھی اور اس سنسان سڑک پر بھوجن کی تلاش میں وہ گاڑی ادھر ادھر چلانے لگے کچھ دوری پر ان کو ایک پرانا سا مکان دکھائی دیا انہوں نے اس مکان کے بلکل نزدیک جا کر اپنی گاڑی روکی پریشان تو تھے ہی گاڑی سے اترے اور چھوٹے سے گھر کا دروجہ کھٹ کھٹ آیا ایک استری نے دروجہ کھولا ڈاکٹر مارک نے انہیں اپنی استیتی بتائی اور کہا کہ میں ایک پھون کرنا چاہتا ہوں تو اس لیڈی نے کہا کہ اس کے یہاں پھون تو نہیں ہے پھر بھی آپ آئے ہیں تو آپ اندر آئیے اور چائے پیجئے تھوڑا آرام کیجئے باہر موسم خراب ہے جب موسم تھوڑا ٹھیک ہو جائے تو آپ بھلے چلے جانا اور بھوکے اور تھکے ہوئے ڈاکٹر نے ترنت ہامی بھر دی ان کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا اس عورت نے انہیں بیٹھایا اور بڑے رسپیکٹ کے ساتھ چائے دی کچھ کھانے کے لیے بھی دیا ساتھ ہی اس نے کہا آئیے کھانے سے پہلے بھگوان کو یاد کرتے ہیں اسے پرارتھنا کرتے ہیں اس کی اور اس کا دھنیاواد کر دیتے ہیں ڈاکٹر مارک اس لیڈی کی بات سن کر مسکرہ دیئے اور بولے میں ان باتوں پر وشواس نہیں کرتا میں تو محنت پر وشواس کرتا ہوں آپ اپنی پرارتھنا کیجئے چائے پیتے ہوئے ڈاکٹر مارک اس لیڈی کو دیکھنے لگے جو اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ بھگوان کی پرارتھنا کر رہی تھی اس نے کئی پرکار کی پرارتھنے کی ڈاکٹر مارک کو لگا کہ ہو نہ ہو اس اسٹری کو کوئی سمسیہ ہے جیسے ہی وہ عورت اپنی پوجہ کے ستھان سے اٹھی تو ڈاکٹر نے پوچھی ہی لیا آپ کو بھگوان سے کیا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھگوان آپ کی پرارتھنا سنیں گے اب اس عورت نے دھیمے سے اداسی بھری مسکراہت کے ساتھ کہا یہ میرا چھوٹا لڑکا ہے اس کو کینسر ہے جس کا علاج مارک نام کے ایک ڈاکٹر کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کے پاس ان کے شہر جا سکوں اور علاج کرا سکوں وہ دور کے کسی شہر میں رہتے ہیں یہ سچ ہے کہ بھگوان نے ابھی تک میری پرارتھنا کا جباب نہیں دیا لیکن مجھے بشواس ہے کہ بھگوان ایک نہ ایک دن کوئی راستہ بنا ہی دیں گے وہ میرا بشواس ٹوٹنے نہیں دیں گے وہ اوشیہ ہی میرے بچے کا علاج ڈاکٹر مارک سے کروا کر اسے ہیلڈی کر دیں گے ڈاکٹر مارک یہ سن کر بلکل اواق رہ گئے کچھ پل کے لیے وہ خاموشے ہو گئے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے وہ اپنے من میں کہنے لگے بھگوان آپ بہت مہان ہو گوڈ یو آر سو گریٹ انہیں ساری گھٹنا یاد آنے لگی کیسے انہیں کانفرنس میں جانا تھا کیسے ان کے جہاز کو ایک انجان شہر میں لینڈنگ کرنی پڑی کیسے ٹیکسی کے لیے ڈرائور نہیں ملا اور وہے توفان کی بجا سے راستہ بھٹک گئے اور یہاں اس مہلہ کے گھر تک آ پہنچے وہ سمجھ گئے کہ یہ سب اس لیے نہیں ہوا کہ بھگوان کو کیول اس مہلہ کی پرارتھنا کا جباب دینا تھا بلکہ بھگوان انہیں بھی ایک موقع دینا چاہتے تھے کہ وہ بھوتک جیون میں جو دھن کمانے میں بیست ہیں پرتشتہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں انہیں وہاں سے ٹائم نکال کر اسہائے لوگوں کی سہیتہ کرنی چاہیے وہ سمجھ گئے کہ بھگوان چاہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا علاج کروں جن کے پاس دھن تو نہیں ہے لیکن انہیں بھگوان پر بھروسہ ہے انہوں نے اس اسطری کو سچائی بتائی اور اس کے بچے کا علاج کر کے اسے بلکل سوسط کر دیا اور وہ اسہائے اور گریب لوگوں کا تب سے علاج فریمین کرنے لگ گئے دوستو یہ کہانی ہمیں سیکھ لیتی ہے کہ ایک تو ہمیں کبھی بھگوان سے بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے اور دوسرا جتنا ہو سکے ہمیں دوسروں کی مدد کرنے چاہیے دوستو آپ چاہے کسی بھی مشکل میں ہو چاہے آپ پر کتنی بھی بڑی مصبت آ جائے لیکن آپ کو کبھی بھی بھگوان کے اوپر سے بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے اگر آپ ہمت اور دھیریے کے ساتھ مشکلوں کا سامنا کرتے رہیں گے اور آپ کو خود پر تتھا بھگوان پر بھروسہ ہوگا ٹوٹ وشواسہ ہے اگر آپ کو بھگوان پر تو بھگوان آپ کی جرور سنیں گے اور آپ کے وشواس کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے چاہے تھوڑی دیر ہو جائے لیکن وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ایسا بنا دیں گے جس سے آپ اس مشکل اس مصبت سے نکل جائیں گے ایک دروازہ بند ہوگا دس دروازے کھل جائیں گے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے اور محسوس کریں گے تو پائیں گے کہ جندگی میں سب کے ساتھ ایسی گھٹنے ہوتی ہیں جب آپ بالکل امید کھو دیتے ہیں ہمت ہارنے لگتے ہیں تب آپ کو کہیں سے اچانک وہ مدد مل جاتی ہے کہیں سے آشا کی قرن دکھ جاتی ہے بس آپ دھائیے کے ساتھ بھگوان میں مشواس رکھیں اسے یاد کرتے رہیں بھگوان آپ کو ہر مشکل ہر مصبت سے نکال دیں گے اوم شانتی